ہیلو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر تھیری کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم فنکشنز پہلے ڈسکس کریں گے فنکشن کیا ہیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایگرنگ اینڈیس ایگرنگ مطلب کسی بات پہ ایگری ہونا یا اس پہ ایگری نہ ہونا تو کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے کوئی بھی ڈائلو ہو سکتا ہے کوئی بھی کنورسیشن ہو سکتی ہے کوئی بھی ڈسکسن ہو سکتی ہے کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کنورسیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ پوائنٹس آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایگرنگ اینڈیس ایگرنگ جب آپ کسی بات پہ متفق ہوں گے اس کو ایگری میں کنسیڈر کریں گے کسی بات پہ متفق نہیں ہوں گے جو سمجھے گے آپ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ڈیس ایگری کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جب بھی ہماری کنورسیشن بات چیت یا ڈسکیشن ہوتی ہے ہم بہت زیادہ اس پہ ٹائم سرف کرتے ہیں یا اپنا ٹائم دیتے ہیں ایگرینگ اینڈیس ایگرینگ اینڈیس ہم کچھ ہاتھ تک ہم اس پہ متفق ہوتے ہیں کچھ ہاتھ تک متفق نہیں ہوتے ان میں اپینینز رائے بھی ہو سکتی ہیں ارگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں دلائل بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے کتب ہم بات جو کر رہے ہیں تو اس سیکشن میں اس پورشن میں ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ کوئی بھی ڈائلوگ ہے کوئی بھی پیرا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہے وہ کیسے آپ امیجن کریں گے یا کیسے جانیں گے کہ اس سے آپ کو ایگری کرنا چاہیے یا ڈس ایگری کرنا چاہیے تو ہم اس میں ایک جسٹ ایک ڈائلوگ لیں گے ایک ٹیکسٹ لیں گے ایک کنورسیشن یا ڈسکیشن لیں گے اس کے طرح ہم سیکھیں گے کہ ایگری کیسے کرتے ہیں اور ڈس ایگری کیسے کرتے ہیں تو اس کے بعد اتنی بھی ایکسیس آئیز ایکزیمپلز ہیں ان کو آپ نے خود پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے خود اپنے ہی پوائنٹس سے دیکھنا ہے کہ یہ بات آپ کے حق میں ہے یا یہ بات آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں دو لوگ ہیں کاشیف اور باسم دو دوست ہیں ان کے درمیان جو یہ ڈائلوگ ہے کہتا ہے جو ہمارا جو کورس ہے بیزنس مینجمنٹ ہے وہ زیادہ تھیوری پر بیس کرتا ہے کہتا ہے بہت زیادہ پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے کیا تم اس کے بارے میں سوچتے ہو یا کیا کہتے ہو آپ اس کے بارے میں میں اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتا کہتا ہے میں یہ جو کورس کر رہا ہوں اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا کیونکہ ای ڈانٹ ٹھنگ سو اکی یہ مجھے پریکٹیکل ہی لائی میں مجھے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں مجھے کوئی کنسل نہیں ہے کہتا ہے ایکزیکٹلی بلکل and i can't understand most of the notes that are discussed کہتا جی میں بھی بہت زیادہ جو notes ہیں جو discuss کیے گئے ان کے بارے میں مجھے بھی بھی اتنا زیادہ idea نہیں ہوا i just learn my notes by heart میں اپنے لحاظ سے اپنے notes تیار کرتا ہوں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہتا ہے اس کے بعد باسی میں so do i should complain to head of the department so کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں head of department سے شکاید کرنی چاہیے یا نہیں کہتا جی i think you are right کہتا تم بالکل ٹھیک ہو i suggest that i suggest that we see add some practical aspect in it کہ ہم اس لیبس میں کچھ حد تک practically point of view ہونے چاہیے یا practically aspects یا پہل ہونے چاہیے کہتا جی i agree میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے میں مانتا ہوں but don't you think that we should also talk to other class fellows کیا یہ تم نہیں سمجھتے کہ ہمیں دوسرے class fellows سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے and ask their opinion as what they think about the course اور ان کی رائے لینی چاہیے کہ وہ اس course کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں good idea let's ask them tomorrow چلیں آہ دیکھتے ہیں ہم سے پوچھ کے کل وہ کیا کرتے ہیں absolutely کہتا ہے بالکل تو یہ section ہم نے پڑھا تو اس میں different قسم کی questions تھے different قسم کی dialogue تھے جو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھے discuss کیے تو اسی طرح different paras ہو سکتے ہیں جس طرح باسم کچھ points پہ agree کر رہا تھا اور کاشیف کچھ points پہ agree کر رہا تھا تو انڈ پہ دونوں نے agree کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں class fellows سے بات کرنی چاہیے تو کہتا ہے جو جتنے بھی ڈائیلوگز دیئے ہوئے تو ان میں سے اب کوئی بھی use کر کے اپنے agree ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں agree with you ایسے quite agree absolutely right absolutely agree you are quite right مطلب ان میں سے آپ کوئی بھی sentence لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے sentences آپ لکھیں اور اپنے agree ہونے کا یا متفق ہونے کا ثبوت دیں تو کوئی بھی point یا کوئی بھی sentence ان میں سے آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد exercise one ہے یہ بھی same as it is ہے express your agreement about the following issue choose different expression each time from one by land to build in house house in Islamabad کہتا جی کہ by land زمین پہ اپنے house build کرنا چاہیے مطلب ایک زمین خریدو buy کرو اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک house خریدو مطلب build کرو تمیر کرو I think you are right کہتا ہے بلکل تم ٹھیک کہتا ہے we need to build a house in Islamabad because most of our family members to leave here کہتا ہے جی تم ٹھیک کہتے ہو وہ اس بات سے agree کرتا ہے get a CNG kit fitted in the car وہ کہتا ہے کہ آیا کے CNG جو kit ہے وہ car میں fit ہونی چاہیے یا نہیں تو definitely آپ لکھ سکتے ہیں I think you are right yeah you are quite right لکھ سکتے ہیں اس میں there should be a kit CNG kit in the car آپ یہ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں plant more trees in the residential area کہ آپ کو residential جہاں رہشی جس جگہ آپ رہے رہے ہیں وہاں آپ کو درخت اگھانے چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہیں yes you are absolutely correct we should plant more in residential area مطلب ایک sentence لکھ کے آگے یہی narration آپ کو کر سکتے ہیں یا اس میں changing کر سکتے ہیں اس طرح اور بھی یہ paragraph ہیں جس طرح جنہ سیچوچن فیرامر ان جنگیر and about when you listen to their you pay attention they are disagreeing with each other مطلب اس میں بھی وہی چیز ہو نا disagree ہو نا تو اس ڈائیلوگ کو بھڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی چیزیں اگری ہوں گی کچھ پر نہیں اگری ہوں گے تو as it is اس نے یہ دیکھیں تصدیل میں سے کہتا جی پلیس شوڈ بھی گیون ٹوٹل کنٹرول تو مینٹین لائن ارڈر تو اس میں اس نے جسٹ ایک سٹیٹمنٹ دیا تو یہ آپ ایڈبینڈ کرتا ہے آپ اس سے اگری کریں یا ڈیس اگری کریں اگر آپ اگری کرتے ہیں تو اب لکھ دیں گے اس یو آر سینگ رائٹ یا یا یو آر ایبسلوٹلی رائٹ تو پلیس شوڈ گیون ٹوٹل کنٹرول اگر آپ اگری نہیں کرتے تو اب لکھ سکتے ہیں یا کانٹ اگری جو آن ڈیس سٹیٹمنٹ تو اس طرح آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آہ اس کے بعد آہ اسی طرح آہ اگر سٹرونگ رین اگریمنٹ دینا ہے سٹرونگ آپ نے کوئی پوائنٹ دینا ہے اس سنٹینس میں یا ٹیکس میں تو آپ لکھیں گے ایبسلوٹلی اگزیکٹلی رائٹ اگر سٹرونگ ڈیس اگریمنٹ دینا ہے مطلب آپ ڈیس اگری کرتے ہیں اس پہ اس پہ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا سنٹینس یا ورڈز اس میں لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ ڈیفرنٹ ڈائلوگز ہیں ڈیفرنٹ ٹیکسٹ ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو ان میں سے آپ کوئی بھی سجیشن دے سکتے ہیں اگری کر سکتے ہیں ہیں ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی پیرا گرافز ہو سکتے ہیں آپ کی سائنمنٹ میں اس سے ڈیفرنٹ پیرا گرافز بھی ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیرافز بھی ہو سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ڈائلوگ ہو سکتا ہے جب وہ پڑھیں گے تو ڈیفرنٹلی آپ اس کے کوئیسٹنز جو دیئے ہیں ان کے آنسر بھی دے سکیں گے اس کے بعد ڈیفرنٹلی آپ کو پڑھیں گے تو اس کو سیمپل پاسٹنز ہوں مطلب ایک خاص ٹائم میں جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم جب کوئی بات کریں گے تو اس کو سیمپل پاسٹنز کرتے ہیں کتا جی سیمپل پاسٹنز is one of the most common tenses in english when you are talk about anything that happened in the past it is very it is very natural to tell your listener readers what it happened past tense is usually formed by adding ed to the verb it let us learn some basic rules about how to form the past tense تو یہ بھی کوئی difficult چیز نہیں ہے اس میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے پاسٹنز کو کیسے بنانا ہے یا اس کے sentences کیسے بیلڈ کرنا ہے تو اس کا ہم نے method یا formula already discuss کیا کہ subject لگاتے ہیں اس کے بعد second form of the verb اس کے بعد object اس میں second form of the verb ہم use کرتے ہیں جس طرح i saw movie yesterday last year last year travel to Japan تو یہ سارے کہیں پاسٹ سیمپل ٹینس ہے مطلب سیمپل پاسٹنز تو جتنے بھی پیراگرافز آئیں گے اس میں یہی چیز ہی ڈسکس ہوگی جب کسی سنٹینس میں سیکنڈ فارم یوز ہو تو آپ easily جان جائیں گے کہ یہ پاسٹ سیمپل پاسٹنز ہے اس طرح studied ہے set ہے talked ہے یہ سیکنڈ فارم ہے waited ہے سیکنڈ فارم ہے تو یہ سارے کیا ہیں یہ پاسٹنز کا حصہ ہے habit in the past tense اگر آپ کی habits ہیں پاسٹنز میں تب بھی یہ پاسٹنز کا ہی portion ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ words ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈی لگا دیں تو وہ second form ان کی بن جاتی ہے مطلب کچھ verbs ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈی نہ لگائیں تو وہ different types of words بنتے ہیں جس طرح ہوں کہتا ہے although many verbs in English from their past tense were ڈی some do not کہتا جی کچھ words ایسے ہوتے ہیں جس طرح یہ ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے تو یہ ڈی لگانے سے پاسٹنز بن جاتے ہیں تو کچھ میں ایسا نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کا question mark بنانا ہو سوال یا نشان جسے ہم کہتے ہیں تو did کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے have had did past tense کی forms ہیں اس طرح یہ examples ہیں آپ نے correct use کرنی ہے اس میں موزنا ٹھیک ہے مطلب بورٹ آئی واس اس میں بورٹ تو دا برث ڈے پارٹی اس میں سیلیبریٹ مطلب ان میں سے کوئی بھی ورڈزاب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی یہ سنٹینسز ہیں پیراگرافز ہیں ان میں بھی دیکھیں تو پاس ٹینس کا یوز ہوا ہوئے تو پاس ٹینس کا یوز آپ نہیں کرنا ہے ان میں تو اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹوں بھی ہو سکتے ہیں تو مطلب کوئی بھی پیراگراف ہو سکتا ہے جب وہ پیراگراف تب آپ کے مائنڈ میں کیپچر ہوگا یا آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس ٹینس کا بارٹ ہے پاسٹ ٹینس کا بارٹ تو دیفنیٹلی آپ آسانی سے اس کو جان سکیں گے اس کے بعد جو تھرڈ سیکچن ہے ریڈنگ ہے ریڈنگ پریڈکٹنگ دا کانٹینٹ آ بک مطلب جو کانٹینٹ ہوتے ہیں بکس کے اوپر ڈکٹ کرنا جب ہم کچھ چیز ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں خاص مقصد کے لئے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس لئے اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ اس کے پہلے پیج پہ لے ٹیسٹ نیوز دی ہوگی ہمیں ریڈا ٹیرین ٹائم ٹیبل پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ہم ریڈا ٹیلی فون ڈکشنی ٹیلی فون ڈکشنی ٹیلی فون نمبر تو اس میں کہنا جارے کے پہلے پیج پہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیرین کے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں تو ہم اس میں وہی چیز ہی فائنڈ کریں گے تو کہتے ہیں what about books books read کرنے کا کیا مقصد ہے we read books for different purposes کہتا جی ہم جو books پڑھتے ہیں ان کا مقصد مختلف ہوتا ہے we read a novel for enjoyment ہم اپنے enjoyment کے لیے novel پڑھتے ہیں we read a travel book either for enjoyment or find out about country we want to visit مطلب جب کوئی ہم بک پڑھتے ہیں تو یاد اس کا مقصد ہوتا ہے کہ time pass یا enjoyment کے لیے یا پھر کئی ویزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سیر کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہ چیزیں ہم find out کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں we do not have to read the whole books to find out what it is about we can get a good idea about the books when we read it کہتا جی ایک اچھی book کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ تمام book کو پڑھا جائے اس کے لیے یہ آپ چیزیں پڑھ لیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی book اچھی ہے یا اس میں کوئی چیز لہنے کے لیے نہیں ہے title پڑھ لیں یہ پانچ چیزیں پڑھ لیں تب بھی آپ آسانی سے جان سکیں گے کہ اس book میں اس نے کیا کہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک exercise دی ہے تو اس کی ہم examples دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو کیسے جانا ہے کہ اس میں کیا کہ چیزیں ہیں let us first of all look at the front and back cover a book کہ اس کا back front cover اگلے والا back جو پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں the title of the course title کیا ہے عمران خانجیستانا لکھا ہے in front cover and publishing description or black cover یہ description دی ہوئی ہے what does dude these tell you about the book یہ بوک آپ کو کیا بتاتی ہے اور کس کے بارے میں بتاتی ہے here's some statement about the book اس کے بارے میں some statements predict what you think the boat is about what does it go down at the end of each statement write or for statement مطلب یہ اس نے بتایا کہ یہ بوک اندہ جننی کے لیے ہے عمران کا publisher چیٹو گھر ونڈس ہے تو انہی چیزوں کو پڑھنے سے ہم کافی چیزیں ہمارے mind میں آگئی ہیں کہ یہ بوک اس کے بارے میں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا تو اسی طرح اور بھی یہ جتنے بھی بوکس ہیں ان کو ہم read کرنے کے لئے actually اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب بوک پڑھتے ہیں تو کیسے آپ جان لیتے ہیں کہ وہ بوک کس کے بارے میں ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی کہ وہ بوک ساری کو پڑھے تو پھر اس کو پتا چلے کہ اس میں کیا چیز بتانے کی کوشش کیا تو تھوڑی سی بوک پڑھنے سے بھی آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ اس بوک میں basically ہے کیا اسی طرح اور paragraph ہیں تو ان میں بھی آپ جان سکتے ہیں اس کے بارے writing رائٹنگ کیا ہے لکھنا لیٹر اپولوجی معذرت کے لیے لیٹر لکھنا وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کچھ وہ لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ ان سے غلطی ہوگی اس کے بارے میں تو اپولوجی تو ایک لیٹر لکھتے ہیں اپولوجی ہم کس کے لیے اپولوجی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس پہ آپ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے کچھ برا کہا ہے یا غلط کہا ہے تو آپ سوری کریں گے مطلب یہ اس سے نہیں لکھتے کہ آئیم سوری فیلیز فارگیم می تو اس کے لیے ایک ایتھینٹک وے ہے ایک پورا پرسیجر ہے اس کو فالو کریں گے تو تب ہی آپ ایک اچھے رائٹر کلوائیں گے اس میں بہت ساری چیز ہوتی ہیں جن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کتا جی ہیر اپس سیجیشن آپ کے لیے کچھ سیجیشن دایات ہیں جو آپ کو ایک اچھا لیٹر یا اپولوجی کا لیٹر لکھنے میں ہیلپ ہو ہوں گی مددگار ہوں گی جلدی سے جلدی لکھنا چاہیے ایکشن وجہ کیا ہے بریف چھوٹا لکھنا چاہیے سنسیرٹی سنسیر ہو کے لکھنا چاہیے ٹون اس میں ریسپیکٹ فول ہونی چاہیے مطلب بڑے پلائٹ ویسے لکھنا چاہیے تو اس میں اس نے ڈیفرنٹ ٹپس دی ہیں کہ کون کونسی ٹپس کو یوز کرنا چاہیے جب رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں سے یہ کچھ ورڈز ہیں جن کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے فار رائٹنگ لیٹر جس سوری ایم سوری ایم سوری جن میں سے کوئی بھی آپ ورڈز میں لکھ سکتے ہیں تو آپ فارمل وی میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح ایک سکیچ دیا ہے کہ اس طرح لکھ نا چاہیے اس طرح یہ ڈیفرنٹ اس نے لیٹر اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائلوگ دی ہیں جن میں اس نے اگزیمپل کے طور میں سمجھانے کی کوشش کی ہے لیسننگ لیسننگ کیا ہے سننا کیا ہے کوئی بھی لیسن کرتے ہیں نیوز یا خبر تو کیا ہے کیا ہم خبریں کیوں سنتے ہیں کیا ہم چاہیے کیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ایوینٹس ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں جان نا لیسننگ تو نیوز is a habit lot of people just cannot miss news broadcast whether it is on radio or on tv مطلب listening point of view سے کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے جس طرح ہم نیوز سنتے ہیں ٹی وی پہ تو وہ بھی listening کا پارٹ ہوتا ہے مطلب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نیوز میں کیا چیز ہے جب ہم انگلش میں نیوز سنتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جس طرح نیوز کاسٹر ہے پی ٹی وی کی بات کریں تو پاکستان میں سلام علیکم در سٹینڈی کمیٹی سینیٹ پاکستان مطلب یہ پوری نیوز ہے تو انڈ پہ اس نے کہا کہ نیوز کس کے بارے میں تھی تو اس پیارے میں آپ آزان نہیں سے بتا سکتے ہیں پاکستان انڈیا ریلیز پیز نرز کانٹریز انکنڈیشنل وار ڈیفرن پلیس مینشن جس میں کون کون سی جگہ کو ڈیس کس کیا گیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے اس کے بعد دھوڑا پریز نائیشو کیا ہے تو یہ ایک پورا نیوز پیپر ہے پورے نیوز کا ایک پیرا گراف ہے اس کو آپ پڑھ کے جواب دے سکتے ہیں اسی طرح اور بھی یہ پیرا گراف ہیں کر کٹ کے بارے میں اور ڈیفرنٹ پوائنٹ آویو کے بارے میں یہ پیرا گراف ہیں تو یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر تھیری اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا رائٹنگ کے والے سے اس کے بعد ٹینس کو ڈسکس کیا اور ایک امپورٹن ٹاپک کیا ڈسکس کیا ایگری ہونا یا ڈس اگری ہونا کسی پوائنٹ آویو سے تو آپ نے کرنا کیا آپ نے جسٹ ان کی ایک 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 پیراگراف کو مائنڈ میں رکھنا ہے اسی بیس پہ اگر اسائن میٹ میں جو کوئیسٹن آ جاتا ہے اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کوئیسٹن کو بھی سولو کرنا ہے آپ کے جب بھی کوئی 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 آئے اس یونٹ میں یا کوئی سائن میٹ کا کوئیسٹن آئے جو ڈیفیکلٹ ہو آپ کو ڈونڈ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تب آپ نے اس کی ہیلپ لینی ہے تو جب آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے ہر سیکشن کو پڑھیں گے آپ آسانی سے اسائن میٹ لکھ سکیں گے اور آسانی سے جو بھی اسائن میٹ میں سے کوئیسٹن آئے گا اس کو سالو کر سکیں گے